دوسری جانب جیڈیشل کمیشن کا ججز کی تائیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے اجلاس وزیر قانون کی ججز کی تائیناتی کے حوالے سے نئی آئینی ترامیم لانے کی تصدیق ذرائع کے مطابق ہم نئی آئینی ترامیم لارہی ہیں اجلاس میں ممبران جیڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کی منظوری دینا تھی نئی آئینی ترامیم آنے سے رولز ترامیم کیے ساری مشک غیر موثر ہو جائے گی وزیر قانون کی جانب سے کہا گیا حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے حسیب بتائیے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں یہ جیڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جو کہ آج سپریم کورٹ کی امارت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انعقاد کیا گیا تھا منقض ہوا تھا جس کے اندر وزیر قانون جو ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر وہ بھی اس میں جو ہے وہ پیش ہوئے تھے اور بیسک اس اجلاس کا جو اجنڈا تھا وہ ججس کی تقریری کے رولز کے حوالے سے تھا جس کے اوپر وفاقی وزیر قانون جو اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے ان کی طرف سے اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس میں ترمیم وہ کرنا چاہتی ہے جس کی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر آئینی ترمیم جو ہے وہ اس میں لے کے آئے جائے گی یہ بیسکلی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججس کی تائیناتی کے تقریری کے حوالے سے جو رولز تھے اس کے اندر ترمیم کے حوالے سے اس اجلاس کے اندر آج جو ہے وہ بحث کی گئی تھی اس اجلاس کے اندر چاروں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی پیش موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ اٹرنی جنرل اور سابق جسٹس ریٹائرڈ منظور اے ملک وہ بھی اس اجلاس کا حصہ تھے تو آج اس اجلاس کے اندر یہ اہم جو ہے وہ ذرائق مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر قانون نے اجلاس کے اندر جو کمیشن کا اجلاس تھا اس میں یہ بتایا ہے کہ وفاقی حکومت ترمیم لے کے آنے کے لیے تیار ہے اور اس کے اوپر ورکنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو اجلاس تھا اس کو غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی باقی جو ججز تھے اور جو میمبران تھے ان کے طرف سے کوئی رائے نہیں دی گئی بہت شکریہ عزیب آپ کا